فلم کی شروعات ہوتی ہیں اور ہم ایک کپل کو دیکھتے ہیں جو کسی رگستان میں اس اولا نام کی ایک لیگ کو دیکھنے کے لیے جارے ہوتے ہیں جہاں راستے میں لڑکے لڑکے کو بتاتی ہیں کہ وہ آج بہت خوص ہیں کیونکہ وہ اس سے بہت دنوں بعد گھومانے کے لیے باہر لے کر آیا ہیں لڑکا بتاتا ہے کہ وہ لوگ صوبے تک اس زگے پر پہنچ جائیں گے اب رات ہوتی ہیں اور وہ لوگ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں تب ہی ان کی گاڑی کے سامنے ایک آدمی آ جاتا ہے جس کے ہاتھوں میں ایک تلوار تھی جسے دیکھ کر وہ دونوں بوری طریقے سے ڈر جاتے ہیں اور اس آدمی کے پاس زگر اسے گاڑی سے دور ہٹنے کے لیے کہتے ہیں لیکن وہ آدمی ان دونوں کو وہیں پر ختم کر دیتا ہے اگلے دن ہم اسی ڈیجٹ میں تین لوگوں کو دیکھتے ہیں ایلیکس اور برائن جو کہ یہ گے کپل ہیں اور برائن کی ایک فرینڈ اسٹیپنی ان کے ساتھ ہوتی ہے جو ایک ڈرگ ایڈکٹ ہیں دراصل اسٹیپنی کا ابھی ابھی اس کے بوئی فرینڈ سے بریک اپ ہو چکا ہے اس دوران اسے اپنے بوئی فرینڈ کی بہت یاد آ رہی ہوتی ہیں اب چلتے چلتے ان کو بہت دیر ہو جاتی ہیں اب برائن ایلیکس سے پوچھتا ہے کہ وہ لوگ کہاں پر پہنچ گئے ایلیکس گاڑی میں رکا ہوا میپ نکال کر اسے بتانے لگتا ہے لیکن تب ہی اسٹیپنی اسے بتاتی ہے کہ کیا وہ آج بھی ڈیجیٹل ورڈ میں ایک میپ یوز کر رہے ہیں ایلیکس اسے بتاتا ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہی موڈن دنیا سے دور رہا ہے دراصل ایلیکس اور اسٹیپنی کی زیادہ پڑتی نہیں تھی وہ صرف دونوں برائن کے دوست تھے اور ایک دوسرے کو اچھے سے نہیں جانتے تھے کچھ دیر بعد وہ تینوں لوگ اپنی گاڑی سے اس لیک کے پاس پہنچ جاتے ہیں جہاں پر انہیں وہ لیک پوری طرح سے سوکی ہوئی ملتی ہیں برائن اس بات سے بہت زیادہ نراس ہوتا ہے کیونکہ وہ اس لیک کو دیکھنے کے لیے بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھا ایلیکس اسے سمجھاتا ہے کہ اسے نراس نہیں ہونا چاہیے ہمیں اس ڈیجٹ میں اور بھی بہت ساری چیزیں ایکسپلور کر سکتے ہیں تب ہی اسٹیپنی اور ایلیکس کے بیچ میں بحث ہو جاتی ہیں ایلیکس اسٹیپنی سے پوچھتا ہے کہ وہ ایلیکس اور برائن کے بیچ میں کباب کے ہڈی بن کر یہاں پر کیوں آئی ہے تو اسٹیپنی اسے بتاتی ہیں کہ برائن بھی اس کا دوست ہیں اور وہ اس کے ساتھ یہاں پر انجوائی کرنے کے لیے آئی ہے اس بیچ برائن ان دونوں کو سمجھاتا ہے کہ انہیں اس طرح سے نہیں لڑنا چاہیے اس کے بعد برائن ایلیکس اور اسٹیپنی کو بتاتا ہے کہ انہیں اس ریگستان کو ایکسپلور کرنا چاہیے اور انہیں یہاں پر کچھ پکچرز بھی کلیک کرنی چاہیے لیکن اسٹیپنی ان لوگوں کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی کیونکہ وہ ایلیکس کو پسند نہیں کرتی ہیں اس کارڑوں ان لوگوں کے ساتھ نہیں جاتی ہیں ایلیکس اور برائن اس ڈیجٹ میں آگے بڑھتے ہیں اس کے بعد ہم اسٹیپنی کو دیکھتے ہیں جو کار میں اکیلی بیٹی ہوئی تھی تب ہی اسی ریگستان میں کچھ دور ایک آدمی نظر آتا ہے جس کے ہاتھوں میں تلمار تھی اور وہ اسی کی طرف آگے بڑھ رہا تھا وہ کار سے باہر آ کر اسی دیکھنے لگتی ہیں لیکن اس کو لگتا ہے کہ سائد یہ اس کا بہہم ہے کیونکہ اس نے بہت زیادہ ڈرگ لے رکھی تھی اور اس ڈرگ کے کارڑ وہ ایک بار پھر سے کار کے اندر آ کر بیٹھ جاتی ہیں جہاں پر وہ اس کے بائی فرینڈ کو ہیلوسینیٹ کرتی ہیں اور اس سے کچھ بات کرنے لگتی ہیں دوسری طرف ہم برائن اور ایلیکس کو دیکھتے ہیں وہ لوگ اسی ریگستان میں گھوم رہے ہوتے ہیں اور وہاں کی کچھ پکچرز بھی لے رہے تھے اور تبھی برائن کے پاس اسٹیپنی کا میسیج آتا ہے جو اس سے واپس چلنے کے لیے کہتی ہیں تو ایلیکس اور برائن واپس اس کار کی طرف آگے بڑھنے لگتے ہیں اور کار میں بیٹھ کر وہاں سے جانے لگتے ہیں تبھی ایلیکس برائن کو سیڈیوز کرنے کی کوسس کرتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ ہمیں انجوئی کرنا چاہیے لیکن برائن اسے بتاتا ہے کہ کار میں اسٹیپنی موجود ہیں اب تھوڑی آگے بڑھنے پر برائن جور سے بریک لگا دیتا ہے کیونکہ اسی رگستان میں کٹیوے دو سر نجرائے تھے برائن ان لوگوں کو ان کٹیوے سروں کو دکھاتا ہے جنہیں دیکھ کر وہ لوگ بھی ڈھر جاتے ہیں لیکن اسٹیپنی جو ایک نیڈر اور سٹرونگ لڑکی تھی وہ اکیلے ہی ان کٹیوے سروں کے پاس جاتی ہیں جنہیں دیکھ کر وہ کہتے ہیں کہ اگر ان کو کسی نے مارا ہے تو ان کی بوڈی کا اور حصہ کہاں پر ہیں لیکن برائن اسے بتاتا ہے کہ انہیں ان سب چیزوں میں نہیں پڑنا چاہیے ہمیں یہ آنسی چلنا چاہیے لیکن اسٹیپنی پولیس کو کال لگا دیتی ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ ہمیں رگستان میں دو کٹیوے سر ملے ہیں پولیس والے ان سے پوچھتے ہیں کہ آخر وہ لوگ کہاں پر ہیں اسٹیپنی انہیں اپنی اگزیکٹ لوکسن نہیں بتا پاتی ہیں کیونکہ اسے بھی نہیں پتا تھا کہ وہ اصل میں کہاں پر ہیں کیونکہ وہ ایک بہت بڑا رگستان تھا تب ہی تھوڑی دیر بعد ان لوگوں کے پاس وہیں آدمی آ جاتا ہے جس کے پاس ہاتھوں میں تلوار تھے اور اسی نے ان لوگوں کو مارا تھا ایلیکس اس آدمی کو پوچھتا ہے کہ کیا وہیں ان دونوں کا قاتل ہے تو وہ آدمی اسے کوئی جواب نہیں دیتا لیکن ایلیکس اسے جور سے چلا کر پوچھتا ہے جس سے اس آدمی کو بہت گصہ آ جاتا ہے اور وہ اپنی تلوار لے کر ان تینوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے اس دوران برائن وہیں پر گر جاتا ہے جو اس آدمی کی پکڑ میں آ جاتا ہے وہ ایلیکس اور اسٹیپنی کے ہی سامنے اس کا سر دھڑ سے الگ کر دیتا ہے یہ سب دیکھر ایلیکس اور اسٹیپنی بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں اور بینہ کچھ سوچے سمجھے اسی ڈیجٹ میں بھاگنے لگتے ہیں لیکن وہ آدمی بھی انہی کی گاڑی سے ان لوگوں کا پیچھا کرتا ہے حالانکہ اس دوران وہ ان دونوں کو کچھلنے کی کوسز کرتا ہے لیکن کسی طرح وہ دونوں اس گاڑی سے بچ جاتے ہیں اور وہ آدمی وہاں سے گاڑی لے کر چلا جاتا ہے اس کے بعد اسٹیپنی اور ایلیکس اسی ڈیجٹ میں آگے بڑھتے ہیں تھوڑی دوری پر چلنے پر ان کو ڈیجٹ کے پاس میں ہی یہ کیمپنگ وین نجر آتی ہے اسے دیکھ کر ان لوگوں کو لگتا ہے کہ سائد انہیں وہاں پر کوئی مل جائے گا جو ان لوگوں کی مدد کرے گا اور وہ لوگ اس وین کے پاس جا کر وین کے اندر آواز لگانے لگتے ہیں لیکن اندر سے انہیں کوئی بھی ریپلائی نہیں ملتا اس کے بعد وہ دونوں ہی وین کے اندر چلے جاتے ہیں جہاں پر انہیں کچھ لوگوں کی کٹی ہوئی لاسے نجر آتی ہیں اور وہاں پر کچھ ایسے اوجار بھی نجر آتے ہیں جن سے لوگوں کو کٹا جاتا ہے اسٹیپنی سمجھ آتی ہے کہ اس وین کے اندر وہیں آدمی رہتا ہے جس نے برائن کو ختم کر دیا ہے تب ہی الیکس بار دیکھتا ہے تو اسے وہیں آدمی آتا وہاں نجر آتا ہے جسے دیکھ کر وہ بوری طریقہ سے ڈر جاتا ہے اور وہ اسٹیپنی کو وہاں سے بھاگنے کے لیے کہتا ہے لیکن اسٹیپنی تو ایک بار پھر سے اپنے بائی فرین کو ہیلوسینیٹ کرنے لگتی ہے اس کارڑ وہ الیکس کو سن نہیں سکتی اور تھوڑی دیر بعد الیکس اسے جور سے چلاتا ہے اس کارڑ اس کا ہیلوسینیٹ ٹوٹ جاتا ہے اور وہ دونوں گیٹ کے پاس آ کر کھڑ ہو جاتے ہیں تب ہی وہ آدمی جیسے ہی وین کے اندر انٹر کرنے کی کوسز کرتا ہے اسٹیپنی اور الیکس اسے دھکا دے کر وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں لیکن وہ آدمی اسٹیپنی کو پکڑ لیتا ہے اسٹیپنی اس کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی کوسز کرتی ہے اس دوران وہ کافی گھائل ہو جاتی ہے اور وہ اس آدمی کو بتاتی ہیں کہ وہ موت سے نہیں ڈرتی اس کی یہ بہدوری دیکھ کر وہ آدمی اسٹیپنی کو چھوڑ دیتا ہے جس کے بعد الیکس اسے لے کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے اس کے بعد اسٹیپنی الیکس کو بتاتی ہیں کہ انہیں کسی بھی طرح پولیس سے کانٹیکٹ کرنا چاہیے نہیں تو وہ لوگ اسی ڈیجٹ میں اس آدمی کے ہاتھوں مارے جائیں گے الیکس اسے بتاتا ہے کہ ان کو برائن کی ڈیٹ بوڈی سے اس کا فان مل سکتا ہے وہ دونوں فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ برائن کی بوڈی کو ڈھونڈنے جائیں گے اور اس کی موبائل سے پولیس کو مدد کے لیے بلائیں گے اب وہ لوگ آگے بڑھتے ہیں اور ان کو آگے بڑھتے ہوئی رات ہو جاتی ہیں لیکن انہیں پھر بھی برائن کی لاس کہیں پر بھی نجر نہیں آتی تب ہی وہاں پر پولیس کی ایک جھپ آتی ہیں جو ان لوگوں کی مدد کرنے کے لیے آئی تھی لیکن پولیس والوں کو بھی وہاں پر کوئی نجر نہیں آتا تو وہ وہاں سے واپس جانے لگتے ہیں اس دوران ایلیکس اور اسٹیپنی پولیس والوں کو آواز لگاتے ہیں لیکن وہ پولیس والے ان دونوں کی آواز نہیں سنتے اور گاڑی لے کر وہاں سے چلے جاتے ہیں اور تب ہی وہاں پر اسی گاڑی سے وہ آدمی بھی آ جاتا ہے جو ان دونوں کا پیچھا کرنے لگتا ہے وہ دونوں اپنی جان بچا کر بھاگنے لگتے ہیں لیکن اس دوران وہ آدمی اپنی تلوار سے اسٹیپنی کے اوپر اٹیک کرتا ہے جس سے وہ گھائے لو کر وہیں پر گر جاتی ہیں وہ آدمی اسے اپنے ساتھ لے کر گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے اور وہاں سے جانے لگتا ہے ہیلیکس اسٹیپنی کو بچانے کے لیے اس کار کے پیچھے بھاگتا ہے لیکن تھوڑی دور جانے پر وہ بہت زیادہ تھک جاتا ہے اور وہ وہیں پر ڈیجٹ میں بیہوس ہو کر گر جاتا ہے ادھر راستے میں اسٹیپنی اس آدمی سے پوچھتی ہے کہ آخر وہ اس سے کیا چاہتا ہے وہ اسے ایک بار میں ختم کیوں نہیں کر دیتا وہ آدمی اسے بتاتا ہے کہ وہ اسے اپنے لیڈر کے پاس لے جانا چھاتا ہے تاکہ اس کے لیڈر ہی اسٹیپنی کے بار میں فیصلہ لے سکے کہ اسٹیپنی کو زندہ رکھنا ہے یا پھر مارنا ہے تھوڑی دیر بعد وہ دونوں ایک گیراج کے پاس پہنچ جاتے ہیں جہاں پر وہ آدمی اور اس کے کچھ ساتھی رہا کرتے تھے وہاں پر پہنچنے پر وہ آدمی اسٹیپنی کو کار میں ہی چھوڑ کر اپنے لیڈر سے ملنے کے لیے اندر جاتا ہے ادھر ہم ایلیکس کو دیکھتے ہیں جس سے ہوس آ چکا تھا تب ہی اسے ریگستان میں ہی گاڑی کے نسان نجر آتے ہیں جن کی مدد سے وہ اسٹیپنی اور اس آدمی کو دھوننے کے لیے اسی ڈیجٹ میں آگے بڑھتا ہے اس کے بعد وہ آدمی اسٹیپنی کو لے کر اپنے لیڈر کے پاس جاتا ہے جہاں پر بہت سارے لوگ موجود تھے وہ آدمی اپنے لیڈر کو بتاتا ہے کہ وہ اسٹیپنی کے مدد سے ہمارے اس ونس کو آگے بڑھا سکتے ہیں لیکن اس کا لیڈر اس آدمی سے کہتا ہے کہ اسے تو صرف اتنا کام دیا گیا تھا کہ وہ ریگستان میں گھومنے کے لیے آئے لوگوں کو ختم کرے نہ کہ وہ اس طرح کے آئیڈیا اپنے لیڈر کو دے لیکن لیڈر اس آدمی کی بات پر گور کرتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ سائد وہ لوگ اسٹیپنی کے مدد سے اپنے ونس کو آگے بڑھا سکتے ہیں جسے ان کا دل اور بھی بڑھا ہو جائے گا اس بیچ اسٹیپنی ان لوگوں کو بتاتی ہیں کہ وہ کوئی بچہ پیدا کرنے والی مسین نہیں ہے اور اگر ان لوگوں نے اس کے ساتھ ایسا کیا تو وہ اپنے آپ کو ختم کر لے گی وہیں پر کھڑا ایک آدمی اپنے لیڈر کو بتاتا ہے کہ ان لوگوں کو اسٹیپنی پر یقین نہیں کرنا چاہیے وہ اس دل میں رہنے کی لائک نہیں ہے لیکن دوسرا لیڈر اسے سمجھاتا ہے کہ اسٹیپنی یہی پر رہ کر ان کا ونس آگے بڑھائے گی اس کے بعد ان لوگوں کے بیچ موجود ایک لیڈی اسٹیپنی کو لے کر وہاں سے چلی جاتی ہیں اور اسے ونس بڑھانے کے لیے تیار کرنے لگتی ہیں تب ہی وہاں پر وہ لیڈر آ جاتا ہے جسے دیکھ کر کوین وہاں سے چلی جاتی ہے اور وہ لیڈر اسٹیپنی کو سیڈیوز کرنے کی کوسز کرتا ہے لیکن اسٹیپنی اسے ایسا کرنے سے روکتی ہے اور وہ ایک ترکیب نکالتی ہے اور اسے کہتے ہیں کہ وہ اس کے ساتھ اچھے سے انجوائی کرنا چاہتی ہیں اور انجوائی کرتے وقت اسٹیپنی اس کا پرائیویٹ پارٹ ہی کار دیتی ہے جس سے اس لیڈر کی وہیں پر موت ہو جاتی ہے اس کے بعد اس آدمی کو بھی اس سب کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے اور وہ اسٹیپنی کو ختم کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے لیکن دب ہی وہاں پر وہ عورت آ جاتی ہیں جو اس آدمی کے اوپر پیچھے سے اٹیک کر دیتی ہیں اور وہ عورت اسٹیپنی کو وہاں سے بھاگنے کے لیے گاتی ہیں تاکہ اس عورت کی جگہ اسٹیپنی نہ لے پائے گائل ہونے کے باوجود اسٹیپنی وہاں سے آگے بڑھتی ہیں لیکن تھوڑی دو جانے پر وہ بے ہوس ہو جاتی ہیں جس سے کوئی گھسیٹتے ہوئے ایک گاڑی کے اندر لے آتا ہے ہوس آنے کے بعد اسٹیپنی دیکھتی ہے کہ اس گاڑی کے اندر الیکس موجود ہے زندہ بچ کر جا پائیں گے لیکن دبی وہاں پر وہیں آدمی آ جاتا ہے جس کی پاس تلوار تھی وہ تلوار لے کر ان دونوں کو ختم کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے لیکن وہ دیکھتا ہے کہ اسٹیپنی بھی اس سے لڑنے کے لیے اپنے ہاتھوں میں روڈ لیوے کھڑی ہوئی ہے جس سے اس کا بائی فرینڈ ہیلوسینیٹ کرنے لگتا ہے لیکن وہ چلا کر اپنے بائی فرینڈ کو وہاں سے جانے کے لیے کہتی ہیں اب وہ آدمی اور اسٹیپنی ایک دوسرے کو مارنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں لیکن اسٹیپنی اس کے سامنے بہت کمجور پڑتی ہیں اور تھوڑی دیر بعد وہ اسٹیپنی کو بھی بڑی بیرمی سے ختم کر دیتا ہے یہ سب دیکھ کر الیکس کو بہت بھورا لگتا ہے اور وہ اپنے ہاتھوں میں روڈ لیے اس آدمی کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے اور وہ بڑی ہی چالا کیسے اس آدمی کے پیروں کو اپنا نسان بناتا ہے جس سے وہ آدمی گھائل ہو جاتا ہے اور نیچے جھک جاتا ہے الیکس اس کے سر پر وار کرتا ہے جس سے وہ وہیں پر ڈھیر ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ اسی آدمی کی تلوار کو لے کر اس کے سینے میں گھوسا دیتا ہے جس سے اس آدمی کی وہیں پر موت ہو جاتی ہے اس کے بعد الیکس اپنے دوسر برائن کو یاد کرتا ہے اور وہ اسے بتاتا ہے کہ اس نے اس کی موت کا بدلہ اس آدمی سے لے لیا اور اس کے بعد وہ اپنی گاڑی لے کر وہاں سے جانے لگتا ہے لیکن تب ہی اس گاڑی میں موجو دوسری آدمی کا ایک ساتھی پیچھے سے اس کے اوپر اٹیک کر دیتا ہے جس سے ایلیکس کی بھی موت ہو جاتی ہیں وہ آدمی اس گاڑی سے ایلیکس کی لاس کو اتار کر ڈیجٹ میں چھوڑ کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہی پر اینڈ ہو جاتی ہے تو دوستو آپ کو یہ کہانی کیسے لگی نیچے کمنٹ کر کے جرور بتائیں اگر آپ ہمارے ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو ہماری چینل مووی سنکر کو سبسکرائب ضرور کریں